اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا تو بنو اسرائیل نے تحمت لگائی کوئی بیماری ہے کچھ تو پریشانی ہے جس کی ویسے صحیح بخاری کی روایت ہے کچھ تو پریشانی ہے جس کی ویسے چھپ کر نہ آتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تنہائی میں نہا رہے تھے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے اور پتھر لے کر چلنے لگا یہ اللہ کے جانب سے پتھر لے کر چلنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے چلنے لگے ثوبی حجر ثوبی حجر اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے حتیٰ کہ وہ پتھر لوگوں کے قریب تک لے گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر کچھ نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دائش میں اس پتھر کو دو یا تین یا چار بار مارا جس سے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ اکبر تو یقیناً انبیاء کو تکلیف دی جاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھئے سورة الفرقان کے آیت نمبر اکتالیس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مزاق بنا لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اَحَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَا کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ المستعان اللہ المستعان قعب بن اشرف ایک مرتبہ مکہ چلا آیا مکہ والوں نے کہا قعب بن اشرف تم مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہونا آؤ ہمارے پاس ایک آدمی ہے بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم میں سب سے اچھا ہے سب سے بڑا عالم ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزاق اڑانے کے لئے کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا اگر چاہیں ہم اگر ہم چاہیں اس کو مار دیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور اس کے پیچھے کوئی باقی نہیں رہ گا یعنی کوئی نر اولاد نہیں ہے لڑکے نہیں ہیں تاکہ نسل چلے نعوذ باللہ اللہ رب رضیت نے سورة القوثر نازل فرمائی اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کہا اللہ نے کہ آپ کا دشمن وہی تم بریدہ ہے المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دیں گے یاد رکھئے اللہ رب رضیت نے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِي اَسْتَحْزِونَ جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے مزاق اڑھایا لوگوں نے مزاق اڑھایا ہر رسول کا مزاق اڑھا ہے لیکن رسولوں کا مزاق اڑھانے والوں یاد رکھو اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَلَقَدْ اِسْتُحْزِعَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِي اَسْتَحْزِئُونَ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مزاق اڑھایا گیا اور جو مزاق اڑھانے والے تھے ان کو اللہ کا عذاب بھی آیا ہے اللہ کا عذاب بھی آیا ہے فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمَّا كَانُوا بِهِي اَسْتَحْزِئِونَ